اسلام علیکم سوشالوجی ون ون لیکچ نمبر تھرڈ ٹو آج ہم جنڈر کو ہی تھوڑا کانٹینیو کریں گے اور اس کو ایکسپلین کریں گے کہ کس طرح تیوریسٹ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے ٹھیک ہے اس ان ایکوالیٹی جو ہے مرد اور عورت کے درمیان اس کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے تو چار طرح کے ہمارے پاس ایکسپلینیشنز آتی ہیں ان میں سے آپ کچھ تو جانتے ہوں گے اور کچھ وہ آپ کے لئے تھوڑی نیو ہوں گی جن میں سب سے پہلے فنکشنلسٹ ہو گئے جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے جیسے اس سوسائیٹی کام کر رہی ہے ایسے ہی ہونا چاہیے کانفلکٹ والے ایکسپلینیٹ کرتے ہیں اس کو کہ یہ ان ایکوالیٹی نہیں ہونی شاہیے انٹریکشنسٹک آ جاتے ہیں فیمنسٹ آ جاتے ہیں اور اپوزیشن ٹو فیمنزم فیمنزم بھی آج کل آپ نے سننا ہوگا جو عورت مارش اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ فیمنزم کے خاتمے آتی ہیں سوسائیٹی میں جو کلچر سے رہے اس کو سمجھنے میں جو ہے بڑی آسانی ہوگی سب سے پہلے دیکھا جائے تو فنکشنلسٹ جو ہیں تیوریسٹ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سوسائیٹی میں انیکوالیٹی ہے مرد اور عورت کے درمیان مرد باہر کماتا ہے اور یہ ایم سی کو دیکھ لیں مین آٹینڈ ٹو بی مور انسٹرومنٹل مین انسٹرومنٹل ہیں جو یہ کام کرتے ہیں ان کو اسی ٹائم ریوارڈ مل جاتے ہیں اور عورتیں جو ہے یہ آپ یہ کون سے کام کرتی ہیں سبجیکٹیبلی جو ہے یہ اور ایکسپریسیو ہیں مور ایکسپریسیو ہیں عورتیں جو کام کرتی ہیں وہ گھر کے کام ہو گئے تو یہ کہتے ہیں یہ کام جو ہو رہے بہت اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے اور جو ہے سوسائیٹی بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہے عورتیں گھر کے کام کرتی ہیں اور مر جو ہے وائر کے کام کرتے ہیں اور سوسائیٹی جو ہے بڑی سموتھلی چلتی رہتی ہے یہ شروع سے چلتی آ رہی ہے انسانوں کی یہ فنکشنلسٹ جو ہے جہاں بھی آئے گا تو جیسے کام ہو رہا ہے اگر وہ صحیح ہو رہا ہے تو فنکشنلسٹ کہتے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے دوسرے نمبر والے جو تھیورسٹ ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں کانفلکٹ والا ہے کانفلکٹ والے اس کو ایسے کرتے ہیں اس کو ایسے کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ جو ٹرڈیشنل ڈویجن آف لیبر ہے نا بیٹوین من اور مومن یہ ہے کہ دیکھیں ٹرڈیشنل ڈویجن یہ ہے کہ مردوں کو ایک رائے دے دیں کام کہ آپ نے یہ والے کام کرنے ہیں عورتوں کو یہ کام کر دیں دے دیں مرد نے سائنس پڑھنی عورت نے جو ہے آرٹس پڑھنی ٹھیک ہے کہتے ہیں یہ کانفلکٹ والے کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے دونوں ایکوال ہیں ٹھیک ہے سارے کام کر سکتے ہیں آج کل تو ایسی انڈسٹریل زمانہ ہے وہاں پہ جو ہے مسلز کی پاور درکار ہی نہیں ہوتی ٹھیک ہے کمپیٹر پہ بیٹھ گئے کہ اس کو مسل دکھانے آپ نے ٹھیک ہے کیا مسل کا آپ کے فائدہ ہے یا نقصان ہے آپ کی ہاتھ کام کر رہے ہیں چاہے آپ مرد ہیں چاہے عورتیں آپ جو ہے ایکوالی کما سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کانفلکٹ والے اس سے اگری نہیں کرتے جو یہ فنکشنلسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک اور چیز ہے کیپٹلیزم ہوتی ہے دیکھیں کیپٹلیزم ایسا ہے کہ کیپٹلیزم میں اگر کوئی امیر ہے تو وہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتے ہیں اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جاتے ہیں یہ کس کی پیداوار یہ ہے فنکشنلسٹ کی دیکھیں امیر جو ہے اگر ایک مرد کمار ہے وہ تو امیر سے امیر ہوتا جائے گا اور تھی کیا کماری پھر صحیح تو اس میں یہ جو امیر بن رہے ہیں کیپٹلیزم کرییٹ مور ویلت کنفرز کریٹ پاور آن مین ایس آنر اور پراورٹی آن ایس پرائیمری ویج آرنر چلو بہنے آپ کو بات بتائی کہ مرد کماتے ہیں پھر ان کے پاس پیسے بھی بڑھ جاتے ہیں ایکسپینڈنگ کیپٹلیز ایک آنمی دیپنڈز آن ترننگ پیپل اسپیشلی وومن انٹو کنزیومرز انکوریجنگ دیم تو سیگ پرسنل عورتوں کو یہ سیل کرتے ہیں اچھے ایک اور امسی کیوں ڈبل ایکسپلیٹیشن اف کپٹلیزم لائز ان پینگ لوگیز تو میل لیبر اور نوگیز اٹھال تو فیمل ورک کپٹلیزم کی یہ خامی ہے کہ مردوں کو تھوڑی تھوڑی بہت دیئی دیتا ہے پھر بھی تنخواہ عورتوں کو کچھ بھی نہیں دیتا یہ بڑی گلت بات ہے کپٹلیزم کے فلاہ ہے یہ ڈراو بیک ہے آگے ہماری تیسری ایکسپلینیشن آتی ہے انٹریکشنیسٹ ایکسپلینیشن انٹریکشنلیسٹ کے تیوریس یہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی بہت اگر انوکوالیٹی ہے یہ ٹھیک ہے مگر اس کو زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں انٹریکشنیسٹ تیوریس آف جنڈر انوکوالیٹی فوکسیز آن ہاو انوکوالیٹی پرپیچویٹی بائی دا ترانسیشن آف تیریشنل کلچر دیفنیشن آف میکسنلینیٹی آن فیمنینیٹی فرم جنریشن ٹو دی جنریشن کہتے ہیں کہ جو ہم نے دیفنیشن نہیں مرد کے یہ رول ہیں یہ عورت کے یہ رول ہیں یہی جو ہے انوکوالیٹی بچوں کے اندر پرپیچویٹ کرتے ہیں بچے پھر اسی جو ہے ٹریک میں چل جاتے ہیں اسی اسی وہ گھمن گیری میں جانے چلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اچھے کوئر ایم سی کی یہاں پہ یہ ہے کہ کمپیرڈ ویڈ فنکشنلیسٹ ان کانفلکٹ تھیوریسٹ انٹریکشنیسٹ تھیوریس آر اپٹیمیسٹک کون اپٹیمیسٹک ہیں انٹریکشنیسٹ یاد رکھیں کہ ایم سی کی ون رہا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ابھی بچے بڑھ رہے ہیں بچیں بڑھ رہے ہیں ان کو احساس ہو رہا ہے کہ عورتیں بھی بڑے کام کی ہیں یہ بھی جو ہے نا آج نہیں تو کل یہ انکوائلیڈی ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ بھی اچھے ان کی سوچ ہے آگے آ جاتے ہیں فیمنیزم فیمنیزم جو یہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں پیٹر اور کی نہیں ہونے چاہیے پیٹر اور کی کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے دیکھیں یاد ہے آپ کو پی فور فادر میں نے کہا تھا جو فادر کے پاس اتھارڈی ہوتی میل کے پاس اتھارڈی ہوتی اس کو ہم بولتے ہیں گھر کی اتھارڈی کی بات کرو ہم اس کو بولتے ہیں پیٹر اور کی عورتوں کے پاس اگر یہی اتھارڈی چری جائے گھر کے ڈیسیجن کرنے والی تو اس کو بولتے ہیں میٹر اور کی اگر یہ دونوں ایکولی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گھر کے فیصلے کریں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں گیلیٹیرین گیلیٹیرین اسم ٹھیک ہے تو فیمنیزم کہتے ہیں کہ مرد کے پاس ہونے نشہی ہے رائٹ کہ وہ عورت کے اوپر حکمرانی کرے ان کی اپنی سوچ ہے جیسے پاکستان میں بھی ہوتے ہیں مارش عورت مارش میرا جسم میری مرضی والی بات تو وہ فیمنیسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرد کی حکمرانی نہیں ہونے چاہے گر میں ان کی اپنی سوچ ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا اگر اسلامی نظری سے دیکھا جائے تو اسلام جو ہے اسلام بھی جو ہے نا اس نے مرد کو ایک درجہ پر دیئے تو یہ اگر اس کی آپ زیادہ تفصیل سے جانا چاہتے ہیں تو آپ کسی اچھی تفسیر کو پڑھ لیجئے گا تو میرا یہاں پہ جو میرا بتانے والی یہی چیز تھی فیمنیسٹ یہ کہتے ہیں کہ پیٹرار کی جو ہے وہ ختم ہونے چاہیے ٹھیک ہے نہیں ہونے چاہیے مارش رہ میں تو اس سے جو ہے نا انکوائلیٹیز کریٹ ہوتی ہیں انکوائلیٹیز کیسے کریٹ ہوتی ہیں انہوں نے کچھ آئیڈیاز دی ہیں دہ امپوٹنس آف چینج کہتے ہیں کہ جو چینج جو ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے یہی پانچ ان کی خوانین ہے فیمنیسٹ تینکنگیز ڈیسائیڈی پولیٹیکل لینکنگ آئیڈیاز ٹیکشن فیمنیسٹ فیمنیزم اس کریٹیکل آن دہ سٹیٹس کو ایڈوکیٹنگ چینج توارز سوشل ایکوالیٹی فور مین اڈ وومن سٹیٹس کو ہوتے جو آپ کا مجودہ سٹیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ چینج آنا چاہیے مرد اور عرد کا چینج ہے نا مرد کے پاس ساری حکومت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایسی یہ کہ مہاباری ماشر نے عورتوں کو جو ہے نا وہ ریشنلی جو ہے کوپریٹیو اور ایموشن کے بڑی ایموشنل ہے عورت کے بارے میں یہ بڑی کوپریٹیو ہے مرد کے بارے میں یہ ریشنل سوچتے ہیں اور کمپیٹیشن کرتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ سوچ جو ہے چینج ہونی چاہیے ٹھیک ہے انسان کو کمپیٹیشن بھی کرنا چاہیے اگر فیمل ہے تو اس کو کمپیٹیشن بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کو جو ہے ایموشنل بھی ہونے چاہیے کیونکہ انسان ایموشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کی ایموشنز مرد جاتے ہیں اور آپ میں اور ہم میں اور جو ہے پھر جانور میں کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو دوبارہ انسانیت کو ارینٹیگریٹ ہونا چاہیے مطلب انسان ابھی کہتے ہیں کہ جو ہے دنیا میں جو ہے بڑی غلط طریقے پہ جا لی گھر ٹریک پہ جا لی اس کو دوبارہ سے جو ہے تو یہ بھی ان کا یہ کہنا ارینٹیگریشنل سسائیٹی کی بات کون کرتے ہیں فیمنیسٹ یہ کہتے ہیں کہ معاشر میں جو ہے مرد اور عورت کو جو ہے آپ نے رول دی دی ہیں کہ عورت جو ہے گھر کا کھانا پکائے گی یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے باعث کے لیے فیمنیسٹ ایدوگیڈ پیسج اپھر ایسی ٹھا لی مرد اور عورت میں ایکل رائیت ہونے یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ سب کے حقوق برابرن اگزسٹنگ سیکشل وائلنس Today's woman more woman seeks to eliminate سیکشل وائلنس سیکشل وائلنس یہ ہے کہ اس کی عورت کیوش کے خلاف جو اس کے ساتھ اگر سیک کیا جائے that is called سیکشل ابیوز اکی فیمنیسٹ ارگیو that پچھا ہر کی وائریس انگیسٹ وومن ان اف فارم اف ریپ ڈومیسٹک ابیوز سیکشل ہیرسمنٹ ان پورنگرافی یہ بھی اس کے کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف جو ہے بٹرورگی کی وجہ سے کیونکہ ماشر نے دیئے میں مرد کو سارے حقوق دیئے میں اور اس لیے وہ ریپ بھی کرتا ہے ڈومیسٹک ابیوز بھی کرتا ہے سیکشل ہیرسمنٹ بھی کرتا ہے پورنگرافی بھی کرتا ہے یہ ان کا کہنے ویسے اگر دیکھا جائے تو چلیں پرووٹنگ سیکشل اٹانومی تو یہ کہتا ہے کہ فیمنسٹ کہتے ہیں ہومن فیمل کو جہنا ہمیں آہ فیمل ایڈوکیٹ ویومن کنٹرول آف دیئر سیکشوالیٹی انڈ ریپرڈکشن کہتے ہیں کہ فیمل کو کنٹرول ہونا چاہیے کہ وہ ریپرڈکشن کرنا چاہتی کہ نہیں ٹھیک ہے فیمنسٹ سپورٹ فری اویلیبیلیٹی آف برد کنٹرول انفرمیشن ٹھیک ہے عورتوں کو جو ہے نا یہ والی ہمیں دینے چاہیے یہ والی نولیج دینے چاہیے کہ اگر وہ چاہیں تو برد رکھیں اگر نہیں تو وہ جو ہے اس کو ابورٹ کروا دیں ٹھیک ابورٹشن کروا دیں تو اس طرح جو ہے یہ ان کا یہ والے یہ بیسک بینسپلز ہیں ٹھیک ہے تو آگے یہ کہتے ہیں کہ موسٹ فیمنسٹ آلسو سپورٹ ویمن رائٹ تو چوز ویدر دبیر ویدر ٹو بیر شلڈر اور ٹرمنیٹ پرگننسی ہوئی عورتوں کی پاس حقوق ہونے چاہیے کہ وہ چاہتی ہیں رکھنا یا اس کو ابورٹشن کرونا چاہتی ہیں ٹھیک ہے ریدر دن اللائنگ من ایز ہزبینڈز فیزیشن ان لیجسلیسٹر تو کنٹرول ویمن سیکشیلیٹی مینی فیمنسٹ سپورٹ دا گے بیپلز ایفر تو اورکم دا مینی بیریرز دی فیسن دا پری ڈومیننٹلی ہیٹرسیکشل کلچر یہ بھی جو ہے ہمارے معاشر میں تو نہیں اللہ معاف کرے مگر جہاں یہ یورپ کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں ال بی جی ٹی کیو جو ہے نو ان کی وہ تنظیم ہے یہ مطلب گیز اور لیسپینز اور یہ ساری چیزیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ جہاں نا ان کا بھی ان کو بھی ہارائٹ ہے یہ جو مرضی چاہیں کر سکتے تو اگر دیکھا جائے تو ہماری سوسائٹی میں شاید اپلیگیبل نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے فیمنز جو ہیں وہ سوچ رکھنے والے ان کو بھی اچھا نہیں سمجھے جاتا کہ یہ گیزم کو پرموڈ کرتے ہیں یہ جو ہے لیسپینزم کو پرموڈ کرتے ہیں اسلامی نکتے نظر سے دیکھا جائے تو یہ غلط ہے مگر یورپ میں ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی اس کی جو ہے ترویج ہو رہی ہے جو کرتے ہیں ان کو پہلے ان کی جو ہے نا جیسے ہوتا ہے نا ایک میمورینڈم ہوتا ہے یا جو بھی ایک رولز کی اب کتاب پڑھ لیں آپ آئیں جس کو بولتے ہیں وہ ایک بار پڑھ لینا چاہیے کہ فیمنسٹ ایکچلی ان کی سوچ ہے کیا ہم پرموڈ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کس چیز کو جہاں ہمارا مذہب ہمارا معاشرہ عزت دیتے ہیں کس چیز کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں پھر جو ہے اگر وہ ریلین نکالتے ہیں جو کرتے ہیں پھر جو ہے کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے ٹھیک ہے تو آگے دیکھیں تو اپوزیشن ٹو فیمنزم فیمنزم کے خلاف ہی زیادہ جو ہے لوگ اپوزیشن پر دکھاتے ہیں چاہے وہ ریلیجیس پیس پر دیکھ لیں یہاں جو ہے ہمارے سوسائٹی کی جو ہے ویلیوز جو ہیں وہ ان کو ہرٹ کرتے ہیں تو پھر جو ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے پھر وہ ان کے خلاف جو ہے آواز بلند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو زندگی کیسے کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ متفق نہیں رہا ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے ان کے خلاف جو بڑی ہوتی ہے اپوزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے وومن شود ایکسپیکٹ ٹو گیٹ اہیڈ آن ڈا بیسی اف ڈا ٹریننگ ڈا ٹوالیفیکیشن عورت کو حقوق اس لئے ہم ملنے چاہیے کیونکہ اس کو حق ہے اگر وہ پڑھ لیا اس نے تو اگر وہ جواب کرنا چاہتی ہے شی شود گیٹ ڈا ٹھیک ہے اگر وہ بچے پیدا کرنا چاہتی ہے اس کی ویش ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو ہے فورس کچھ نہیں ابزیشن اباؤڈ ڈا لائکلی سٹیٹ آف جنڈر مومن ٹوارڈ جنڈر ایکویلٹی ہیز پروگریسٹ اگھنڈ اور ابھی جنڈر کی ایکویلٹی کی بات ہو رہی ہے یورپ میں بھی ہو رہی ہے اسلام نے تو پہلے ہی حقوق جو ہے دیئے میں کہ اگر دیکھیں اگر ایک عورت جو ہے اگر ایک عورت کو ایک مرد کی تابداری کرنے کا حکم دیا ہے نا تو اس کے نیشے اگر چار بچے ہیں تو چاروں کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی ماں کی تابداری کرو ٹھیک ہے اسلام نے تو یہ قانون دیا ہے اگر اس پہ عمل ہو جائے ریل معنوں میں کہ اگر ایک عورت اگر ایک بندے کی کر لیتی تابداری اور چار بندے اس کے نیشے اگر چار بیٹے ہیں اس کے چاروسی کی جہنہ اس کے پاؤں کے نیشے جنت رکھ دیئے تو دیکھیں کیسے قانون بنے گا دنیا کیسے سموتری نظام چلے گا ٹھیک ہے ایکوائلٹی دیئے اللہ تعالی نے اگر دیکھیں ماں کو اگر انہوں نے اگر اگر باپ کی تابع رکھا ہے تو اس کے پاؤں کے نیشے جنت بنا دی ٹھیک ہے تو یہ دنیا کا یہ قانون ہے اور میں اپنا ایک نک نکہ نظر دے رہا تھا کہ رائٹس دیں ہی ہمارے مذہب نب دیں اور سوسائٹی کر اس کے اوپر عمل کر لے تو یہ جنڈر کا جو ہے کوئی بھی رونا دونا باقی نہ رہے ٹھیک ہے مسئلہ یہ سارا یہی ہے کہ ہم مذہب سے دور ہیں اور ہماری وقائس ہی میں ہے کہ ہم جو ہے اس کو اس کو جو ہے اس کی ترویج کریں ریل ایسینس آف مذہب کی ٹھیک ہے سٹیبلیس اور اللہ حافظ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی